تو مارکٹ تو فلی ایک رینج کے اندر ہے اور اپنی آننگز کو دھیری جیرے کر کے ڈائجسٹ کر رہا ہے لیکن آج کا ہی صرف کاروبار ہے کل پھر سے چھٹی ہے اس لئے سنیل جی کہیں جا رہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے آپ تھوڑا رکھ سکتے ہیں اپنی بات ہم کو بتا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ان کا پہلے تو میں ڈبل ڈبل شکریہ دا کروں گا سر سنیل سر بہت بہت شکریہ میں کو پتا ہے آپ راستے میں ہیں لیکن اس کے ب باوجود بھی آپ نے سمیں نکالا اپنی بات ہمارے سامنے آپ رکھیں گے اس کے لئے میں آپ کا پہلے ہی تہے دل سے بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں دوسرا آپ کو رام نامی کی بہت بہت شکریہ کامنا ہے کل دسائرہ بھی انجوائی کیجئے گا سر اچھے سی پریوار کے ساتھ سنیل سر اس سمیں مارکٹ کے اندر تھوڑی سی کنسرن گلوبل فیکٹر تھوڑے زیادہ ہیں ہماری کنزمشن میں کوئی پرابلم نہیں بانک سٹیبل ہیں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے لیکن پرابلم یہ نہیں پتا کہ آج ایران اور یو ایس کیا کریں گے اب اسرائیل والے میٹرز پہ تو گلوبل چندہ تھوڑی زیادہ ہیں آپ اس کو کیسے نوٹیس کر رہے ہیں انڈین مارکٹ ڈی کپل ہوگا یا پھر ابھی ابھی توڑا سمیں لگے گا دیکھیں ڈی کپل ہونا مشکل ہے کیونکہ اگر دیکھیں آپ تو قریباً 35% ہمارے فری فلوٹ مارکٹ کیپ میں فی ایس کا شیئر ہے تو نیچرلی یہ دگج ہوتے ہیں تو ان کے جو بھی سیلنگ بائنگ ڈیشن کی کاران ہمارے مارکٹ میں ضرور اتار چڑھاواتا ہے اور اس کو تھوڑی ہماری ڈومیسٹک فلوٹ سپورٹ دے رہی ہے مگر واللٹ جو جاری رہے گا کیونکہ ایف آئے کے فلوٹ کے اندر ایک تو لانگ ٹرم فلوٹ ہوتے ہیں جیسے ساورین ویلس فنڈ یا پینشن فنڈ جو لمبے دشاہ رکھ کر دس پندرہ سال کے ٹائم فریم میں وہ پیسہ لگاتے ہیں اس میں کوئی پرولم نہیں ہے انڈیا کے لیے وہ پیسہ آتر رہے گا مگر شورٹ ٹرم میں ہیچ فنڈ جو ہے ان کے لیے انڈیا مارکٹ میں نیویش کرنے میں دو چیز بہت قائم رکھتی ہے ایک ہوتا ہے انڈیا کرنسی کا آٹلوک دوسرا ہوتا ہے انڈیا کمورٹی یعنی تیل کا آٹلوک کیونکہ اس دونوں چیزوں سے ہماری جو اوورال کنٹری کی رسک کریٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر دباؤ آ سکتی ہے اگر تیل دبردست بڑھ رہا ہو تو اور اس کے قارن کرنسی بھی بھی ایمپیکٹ آئے گی اور ان کو نقصان سامنے دیکھے گا یہ اس لیے شورٹ ٹرم پلیس جو ہے ایسی وقت میں جب تیل کے دام بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو نہ ہی یہ ونٹر کا سمیہ ہے جب امریکہ اور یوروپ میں ہیٹنگ کی ڈیمانڈ اور مینفیکٹرینگ اور ٹرانسپورٹیشن کا فیول کے ڈیمانڈ کے اوپر ہیٹنگ گھر کو گرم رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے انرجی کی تو اس لیے پرائسز بڑھتے ہیں اس کے علاوہ اب رشیا بھی اوپیک کے ساتھ جڑ گیا ہے تو دونوں ملا کر ایک پروڈ گرنے نہیں دے رہے ہیں تیسری بات افکرس یہ اس لیل حماس کا کانفلک جو تھوڑی وائیڈر بھی ابھی سپریڈ ہو رہی ہے ایران اور لیبنین کو ملا کے تو اس کے قارن ضرور میں دیکھ رہا ہوں کی تیل کے دام میں تھوڑا دباوائے گا اور یہ ہوگا تو نیچورلی شورٹ ٹرم افیس جو ہے اپنا ریالوکیشن ایکسپورٹنگ دیش جیسے برزیل ہوتے ہیں جو کموڈیٹی اور آئل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا سعودی وہاں پہ ریالوکیٹ کر اور یہ تھوڑا بہت پیسہ انڈیا سے نکل سکتا ہے اس لیے والٹری تھوڑی آئے گی ضرور اور ڈیسمبر میں یہ مہنا ہوتا ہے کہ hedge funds بھی اپنا profit booking کرتے ہیں اور اگر ایک چھے مہنے یا ایک سال کے حساب سے دیکھے بہت کم ایسے مارکٹ ہے جہاں پہ ان کو profit دیکھتا ہے جہاں پہ انڈیا سامل ہے تو انڈیا میں انہوں نے بہت profit بنائے چھے مہنے بھی دیکھیں MSCI کا قریبا 13% ان کو return دیکھ رہا ہے تو profit book کرنا تو بھی انڈیا سے ہی ان کو اچھا profit دیک ہے جہاں پہ وہ اپنا bonus اٹھا سکے تو یہ سب factors اور اس کے اوپر US میں فیڈ کی جو ابھی تک کی interest rate کی کاروائی چل رہی ہے اس سے inflation کے اوپر بھی نہیں اثر پڑ رہا ہے مگر GDP growth بھی اچھی خاصی آ رہی ہے تو interest rates higher for longer تو یہ بھی hedge funds کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ان کی borrowing costs بڑھتی ہے کیونکہ وہ normally leverage trade کرتے ہیں جیسے ہمارے margin money traders ہوتے ہیں ویسے وہ leverage کرتے ہیں اپنے پیسے کو bank borrowing کے ساتھ تو naturally اگر interest rates زیادہ دیر تک high رہنے والی ہے تو ان کے لیے بھی جو margin of safety ہوتا ہے انڈیا جیسے emerging دیش میں نمیش کر کے تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو یہ اگلے دو تین مہینے کے لیے میں سمجھوں گا till middle of March جبکہ summer کی onset ہوگی advance دیشوں میں تب تک یہ تیل کے اوپر تھوڑا دباؤ سامنے دکھے گا اور اس کے لیے counter کرنے کے لیے چیز ہے جو volatility جاری رہے گی مگر میں بہت ایک deep bottom نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ domestic flows ایس ای پی flows جاری ہے domestic mutual funds خرید رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہماری economic data بھی اچھی آ رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے مگر ایک چھوٹا short term volatility کا قارن آگے سامنے ہے December 3 کا جو state elections جو ہندی ہارٹ لائن میں ہو رہے ہیں اس کے result کے اوپر بھی تھوڑا بہت ایک nervousness market میں دیکھے گا تو overall میں کہوں گا کہ second چیز اگر FIS کی کوئی بکری ہوتی ہے تو domestic بھی کھڑیتے ہیں مگر کیا ہے کہ domestic میں جو دلستی ہے وہ شاید جو وہ stocks یا sectors نہ ہو جہاں FIS بیچ رہے ہیں تو volatility sector wise بھی ہوگی کیونکہ domestic number جو آتی دکھ رہے ہیں domestic fund managers انہی چیزوں کی اوپر ایک 3 to 5 year time frame میں اپنا پیسے کا نیویش کریں گی ویراث FIS جیسے دیکھیں کہ ایک passive fund اگر بیچ رہا ہو تو index میں سب ہی sectors کو بیچیں گے باگر سب ہی کو گھریدنے کے لیے mutual fund بھی تیان نہیں ہوں گے تو تھوڑا میرے لیے انٹر سیکٹر کو ابھی rotation زیادہ ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے اس محول میں سنین سر ایک چیزہ بتائیں سر کیا یہ بہتر ہوگا کہ ابھی index کو دیکھنا چھوڑ دیں اور stocks پر focus کریں کیونکہ تھوڑا سا بہت سارے ایسے stocks ہوں گے جو بازار کے mood کے ساتھ نہیں چلیں گے شاید ویپرید بھی چال دکھائیں کیونکہ آگے ایسے سے events کھڑے ہیں budget ہے اس کے بعد election ہے تمام چیزیں ہیں تو کیا یہ بہتر strategy ہوگی اگر ہاں تو اس میں بھی کس طرح سے categorize کرنا ہے کون سے sector کون سے share ابھی چن کے رکھنے ہیں دیکھیں میں individual stocks کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا ہوں سیکٹر میں میں کہوں گا کہ ابھی جو selling آ رہا ہے volatility آ رہی ہے وہ ایک بات ہے دوسری ہے long term میں جس کی growth potential ہے تو اگر آپ مان لیجیے میرے خیال میں دو تین ایسے sector ہے جیسے consumer discretionary وہاں پہ high end consumer discretionary جیسے بڑے گھر یا premium cars جو سات لاکھ کے اوپر سے وہاں پہ demand دیکھ رہا ہے مگر broad market میں ابھی کنزمجن کا وہ growth دیکھنا نہیں ہے مگر ضرور اگلے چھے آٹھ مہنے میں یہ ساملے آپ کو سامنے آئے گی تو consumer discretionary ایک medium term طور پر مرک کے لیے valuations اور growth کے ساب سے ایک بائی سیکٹر ہے second ہے banking اور financial services جہاں پہ آپ اس quarter کی earnings میں دیکھیں banks کی زبردست ہے مانتے ہیں کہ net interest margin کا جو expansion already ہوا ہے شاید اتنا آگے بڑھ کر نہیں ہوگا مگر loan growth کم ہے اگلے سال ڈھیڑھ سال میں corporate capex کی revival سے بہت زبردست growth دیکھ رہا ہوں تو یہ وہ composite کرے گی اگر NIM کا expansion اتنا زیادہ نہیں ہوا تو میرے لیے یہ banking اور consumer discretionary دو سیکٹر اور اس کے علاوہ تھوڑی لمبی ایک دشا رکھیں گے تو infrastructure آج تھوڑی بڑھ گئی ہے آج کل میں کیونکہ بہت ادھر defense اور infra کے اوپر focus رہا ہے مگر immediately شاید اس کو اپنی price reaction نہیں دیکھیں گے مگر ایک 3 to 5 year اگر رکھیں گے تو infrasی بھی آپ کو پیسہ بن سکتا ہے تو میں کیا کہنے والا ہوں کہ اگر short term میں یہ international factors کے قارن ان تینوں سیکٹر میں آپ کو کوئی بھی corrections آتی ہے validity آتی ہے تو یہ خریدنے کے لیے بہت بڑیا موقع ہے تو میں کہوں گا کہ یہ short term reaction سے آپ panic مت کر کے جو گر رہا ہے اس کو زیادہ آپ بھی جا کے بیچے مت مگر ان تینوں سیکٹر میں کوئی بھی stock یا ایسے یہ گر رہا ہے تو وہ خریدنے کا اچھا موقع ہے کیونکہ آپ کو سستے میں مل رہا ہے کیونکہ buy low sell high تو market کا نیام ہوتا ہی ہے مونگا سنیلا always a pleasure to have you on the show سنیلا کچھ particular spaces کی بات کرتے ہیں جیسے کہ power sector جو ہے travel generation ہو transmission ہو distribution اور پوری value chain ہو وہاں پر اچھے کیسی valuation up stretch بھی ہوئے stocks کافی چلے بھی ہیں لیکن اب بھی ان میں کہاں کہاں موقع ہے پھر کتنے سالوں کی آپ کو visibility دکھتی ہے کہ اس میں نئے entry points بھی ڈھونڈنے چاہیے میں تھوڑا میرے views میں اس میں negative ہوں کیونکہ بہت valuations بڑھ چکی ہے تو آپ کو definitely 5 year کا time frame رکھنا ہوگا کیونکہ تب تک یہ execute ہو کے یہ سب آنے میں آپ کو time لگیں گے تو ایک 5 year outlook minimum رکھنا چاہیے power sector میں short term میں میں دیکھ رہا ہوں کہ valuations بہت بڑھ گئے ہیں تھوڑی میرے کو over value تھوڑی دیکھ رہی ہے اس لئے میں short term allocation پہ یہاں سے دور رہوں گا ٹھیک ہے سنیل سب بس ایک last question میں کو آپ سے اور پتا کرنا ہے آپ کو ایک stock specific تو نہیں بتائیں گے بات لیکن میں کو صرف یہ اور بتا دیجئے کہ urban consumption میں کوئی دکت تو نہیں ہے میں الگ سے divide کر لوں گا یہ urban consumption والی companies ہیں اور یہ rural consumption والی companies ہیں urban میں تو کوئی دکت نہیں ہے نا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ retail loans جو ایک طرف ریٹیل loans کے وار میں تھوڑی figure کرنے کی ضرورت ہے مگر وہ کیا کہہ رہی ہے کہ urban people credit card اور emi 3 پرچیس کرنے کے لئے تیار ہے personal loans لے کے بھی اپنی چھائیں پوری کرنے کے لئے تیار تو میرے لئے urban concern میں کوئی دکت نہیں دیتی ہے سنیل آپ سمیں دینے کے لئے اور اس سارے views ہمارے viewers کے ساتھ اتنے شورٹ notice پر ہمارے آج بات کنے گل بہت شکریہ آپ